کنٹروورشیر لکھاک سلمان رشتی پر بارہ آگست کو نیوارک میں کئی بار چاکو سے حملہ کیا گیا حملے کے بعد سلمان رشتی کو ائر ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل میں بھرتی کرائے گیا تھا جبکہ حملہ آور کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے فیل حال ان کی حالت اس تھر بتائی جا رہی ہے اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سلمان رشتی کون ہیں اور اس حملے کے بعد دنیا بھر میں سلمان رشتی کی چرچہ کیوں ہو رہی ہے دراصل سلمان رشتی پچھتر سال کے ایک نوولسٹ ہیں وہ مول روسے بھارت کے کشمیر سے ہیں ان کا جنم 19 جون سن 1947 کو بومبے میں ہوا تھا ان کے پتا انیس احمد رشتی انڈین سیویل سرویس میں رہ چکے ہیں جبکہ ماں نیگن بھٹ ایک ٹیچر تھیں سلمان رشتی نے ایک کے بعد ایک چار شادیاں کی لیکن چاروں سے طلاق ہو گیا تھا ان کی آخری شادی سن 2004 میں ہوئی تھی جبکہ 2007 میں ان کا طلاق ہو گیا تھا جس کے بعد وہ اب تک اکیلے رہ رہے تھے سلمان رشتی بہت زیادہ چرچہ میں تب آئے جب انہوں نے 1988 میں دی سیٹنک ورسس کے نام سے ایک کتاب لکھی جس کے بعد سے ہی سلمان رشتی کو مسلم دنیا میں زبردست ویروت کا سامنا کرنا پڑا کتاب کے ایک سال بعد 1989 میں ایران کے تدکالین سپریم لیڈر روح اللہ آیت اللہ خمینی نے ان کو قتل کی جانے کی بات کہی تھی ساتھی ساتھ ان کے قتل کی جانے پر لگ بگ تین میلین امریکی ڈالر کا انعام بھی تھا اس کے بعد بریٹش سرکار نے رشتی کو سیکیورٹی فراہم کی تھی حالانکہ یہ کوئی پہلا ایسا موقع نہیں تھا جب سلمان رشتی کو مارنے کی کوشش کی گئی ہو تین اگس 1989 کو لنڈن میں بم بلاس کے ذریعے بھی مارنے کی کوشش کی گئی لیکن رشتی کی جان بچ گئی تھی اس کے علاوہ 2006 میں حزباللہ لیڈر حسن نصراللہ نے بھی رشتی کو قتل کی جانے کی بات کہی تھی رشتی 2010 میں القیدہ کے بھی نشانے پر آئے تھے سلمان رشتی کی ویوادت کتاب دیسیٹنک ورسس کو دنیا کے کئی دیشوں میں بیچنے پر پابندی ہے ان میں ایران بنگلہ دیش سودان ساؤت افریقہ تھائیلینڈ تنزانیا سری لنکا کینیا وینیزویلا سنگپور بھارت پاکستان اور انڈونیشیا شامل ہیں سلمان رشتی نے اس کے علاوہ کئی سارے اسلام مخالف لیکھ لکھے اور فرانس کی میکزین چارلی حیبڈو میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کو لے کر چارلی حیبڈو کا سمرتن بھی کیا تھا سلمان رشتی ناستک ہیں جس کا خلاصہ انہوں نے سن 2006 میں پی بی ایس کے ایک انٹرویو کے دوران کیا تھا یہی قارن ہے کہ وہ دھرم کے معاملوں میں کھل کر ٹپنی کرتے ہیں اور سیٹنک ورسس اسی کڑی کا ایک حصہ ہے رشتی نے اب تک ایک درجہ ناویلے لکھی ہیں سلمان رشتی کی پیدائش اگرچہ بھارت میں ہوئی تھی لیکن وہ فیلحال پچھلے بیس سالوں سے امریکہ کے نیو یورک میں رہتے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ برٹن کے بھی ناغرک ہیں برٹن میں سیٹل ہونے سے پہلے رشتی کچھ عرصے تک پاکستان میں بھی رہ چکے ہیں سلمان رشتی کا ویروت دنیا بھر کے مسلمان پوری شدت سے کرتے ہیں جنوری سن 2012 میں راجستان کے جیپور میں لیٹریچر فیسٹیول میں سلمان رشتی کو بلائے گیا تھا لیکن بھاری ویروت کے بعد بھارت میں رشتی کا ایونٹ رت کرنا پڑا تھا حالانکہ کانگریس کے لیڈر پی شیدنبرم نے یہ بات کہی تھی کہ سیٹنک ورسس کو بھارت میں بین کی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح سلمان رشتی کو جہاں ایک طرف دنیا کے بڑے حصوں میں بلائے جاتا ہے وہیں دوسری اور رشتی کو مسلم دنیا میں زبردست ویروت کا سامنا ہے